ہندی سینیما جگت کے مشہور فلم ابی نیتا رضا مراد نے لکیم پور کھیرے میں ہوئے کسانوں پر پران گھاتک حملے پر جہاں سکت ٹپڑیاں کی ہیں وہی مادک پدارتوں کے معاملے میں آرین کے جیل جانے پر ابی نیتا شارو خان کو نصیت دے ڈالی ہے آئیے دکھاتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ اتر پردیش کے جنپت رامپور ہندی سینیما جگت کے مشہور فلم ابی نیتا رضا مراد خان کا گرہ جنپت ہے وہ آج بھی سمیں سمیں پر ممبئی سے رامپور آتے جاتے رہتے ہیں وہ یہاں آئے ہوئے تھے اس دوران انہوں نے جہاں لکیم پور کھیری کے کانڈ پر افسوس ظاہر کیا وہیں کیندری گرہ راجے منتری کے پتر کی دیری سے گرفتاری کو لے کر پولیس کو سویدھان اور قانون کا پارٹ پڑھایا ہے حالانکہ وہ کیندری سرکار دورہ پاری تین بلو پر بولنے سے بچتے نظر آئے فلم ابی نیتا نے یہ ساری باتیں رامپور کے پور منتری اکتر علی خان کے آواز پر کہیں ہیں دیکھئے ڈیموکریسی میں پراجاتندر میں ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے جیسے ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں تو انہوں نے اگر کوئی اندولن کیا ہے تو وہ غیر قانون ہی نہیں ہے وہ آپ کا جنم ستھ ادھکار ہے پروٹیسٹ کرنا اب کیا وجہ ہے جس کے تہر سرکار ان کی مانگیں نہیں مان رہی ہے کیا ان کی مجبوریاں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی کوئی سمسیاں نہیں ہے جس کا سمادان نہیں ہو سکتا ہر سمسیاں کا سمادان ہو سکتا ہے جب برلین کی دیوار گر سکتی ہے ایس جرمنی ویس جرمنی ایک ہو سکتے ہیں تو دنیا کی کسی بھی سمسیاں کا حل نکل سکتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بہت لمبا کھش گیا ہے اور اگر ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا تصویہ کیا جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر وہ سٹرائک کر رہے ہیں کھیتی کرنے کے بجائے اناش کم پیدا ہو رہا ہے اناش کم پیدا ہو رہا ہے تو اس سے ملک کا نقصان ہے ملک میں جو اناش کی پیداوار ہے وہ کم ہو رہی ہیں تو سبھی کا اس میں نقصان ہے اگر کوئی نہ کوئی حل بیٹھ کے نکالا جا سکے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے رضا مراد نے کیندری گریر راج مندری کے بیٹے دورہ کسانوں پر پران گھا تک حملے کو لے کر پوچھے گئے سوال پر کچھ اس طرح کہاں ہے دیکھئے قانون سے بلند تو کوئی نہیں ہے کوئی بھی اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ بات جو ہے غیر قانونی ہے اب ان پر کوئی فیلال الزام لگا ہے الزام لگنے اور ثابت ہونے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے میں نہ تو کسی کا پکش لے رہا ہوں نہ میں کسی کے ویرود بول رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہمارے ملک میں جو طریقہ ہے کہ ملزم پہ چارٹ شیٹ بنتی ہے وہ عدالت میں پیش ہوتی ہے پروسیکوشن کا اپنا پکش ہوتا ہے ڈیفیس کا اپنا پکش ہوتا ہے پھر تلیرے ہوتی ہیں پھر گواہ ہوتے ہیں اس کے تحت جج اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں کسی کو بھی کسی کی جان لینے کا کوئی حق نہیں اب کس نے یہ کیا ہے اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی اور جب تک عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے تب تک ہمیں اتدار کرنا ہے انہیں اریسٹ کیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی بھی کوئی ان کے پاس ریزن ہوگا قانون کے پاس نہیرا سکمیں دینے کا اب یہ بات جو ہے یہ عدالت میں پہنچے گی تو دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے لیکن اگر آپ کسی کو جان دے نہیں سکتے تو آپ کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی ہو یہ کسانوں کے تین بل ہیں وہ اس کو لے کر یہاں دھردنے پر درشن چل رہے ہیں تو کیا نظر یہ ہے دیکھیں ان ان بلز کے بارے میں مجھے کوئی جان کری نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں کوئی ٹپڑے نہیں کر سکتا میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں کہ ان کے کیا بلز ہیں اور کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے سرگار ان کی مخالفت کر رہی ہے تو مجھے بلز کے بارے میں ورسار سے بتا نہیں ہے رضا مراد نے مشہور فلم ایکٹر شاروخ خان کے بیٹے اور کیندری گھر راجے منتری ٹینی کے بیٹے پر پولیس کارروائی کے الگ الگ پیمانوں کو لے کر پوچھے گا اس سوال پر کچھ اس طرح ٹپڑیں کی ہیں نہیں دیکھیں پیمانا تو ہی کی ہونا چاہیے اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں کس کے بھائی ہیں یہ یہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے آپ کوئی بھی ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے شاروخ خان کا بیٹا ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے اس کا بھی جو کیس ہے وہ عدالت میں پہنچنے والا ہے چارٹ شیٹ تیار ہو گئی ہے تو یہ دونوں بہت مشہور کیسز ہو گئے ہیں ایک بات ضرور ہے کہ جو بڑے گھر کے بچے ہوتے ہیں بہت لڑک پیار سے انہیں پالا جاتا ہے لیکن کبھی اگر کسی ایسے وہ جھمیلے میں آ جاتے ہیں تو گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے میں یہ کہوں گا کہ کچھ ذمہ داریاں ماں باپ کی بھی بچوں کو اچھے سنسکار دینا انہیں اچھی تربیت دینا پچھپن سے انہیں بتانا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیونکہ سکول بچہ بعد میں جاتا ہے خوش تو پہلے وہ گھر میں سمالتا ہے اور گھر سے ہی اس کو تربیت ملتی ہے گھر سے ہی تعلیم ملتی ہے گھر سے ہی اس کو سنسکار ملتے ہیں تو کچھ فرض جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے بھی ہوتے ہیں جیسے میرا بیٹا ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بیٹا کبھی باہت کسی سے جھگڑا مکہ جھگڑا بہت بری چیز ہے اس سے بچو جھگڑے سے دور رہا اب آپ کہیں کہ جا بیٹے جا تو جھگڑ لے جس کو مارنا ہے مار لے میں دیکھ لوں گا تو پھر کیا ہوگا دونوں بعد تمہیں کتنا فرض ہو گیا آپ اگر بچوں کو شید ہو گئے کہ بھائی باپ پاورفل ہے باپ دولت مند ہے تو دولت اور پاور کے بلگوتے پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو تو نہیں ملکہ جو قانون ہے آپ کو کچھ بھی کہنا ہے آپ کو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے اگر آپ اس دائرے کو پار کرنے کی کوشش کریں گے تو قانون اپنا کام کرے گا رامپور سے فہد خان کے ساتھ تاسین محمد فیاس خان آپ کا اس مدے پر کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بینہ دیر کیے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کی اگریتی کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا تازہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے موسیقی